بسم اللہ الرحمن الرحیم صوبے کے چند ذمہ دار حضرات نے پونہ میں بیٹھ کر آپس کے رائے مشورے اور فکروں سے چند امور تیہ کیے ہیں نمبر ایک سب سے پہلے سینٹروں کے مہانہ جوڑ سے متعلق سینٹر کی نوعیت کے اعتبار سے اگر بارہ مسجدیں فعال ہیں تو چھے چھے مسجدوں کے اعتبار سے اور اگر دس مسجدیں فعال ہیں تو پانچ پانچ مسجدوں کے اعتبار سے جوڑ ہوں اور ہر مسجد کا صفحے اول کا ساتھی اس جوڑ میں شریک ہوں اور اس جوڑ میں پانچ یا چھے سے زائد ساتھی نہ ہو یہ جوڑ مسجد کے ماحول میں کسی ایک ذمہ دار ساتھی کے مکان میں جمع ہو کر کر لیں جوڑ چار عامال کے ساتھ ہوں یہ مہانہ جوڑ جیسا کہ حضرت جی بھی فرما رہے ہیں کہ شب گزاری کا بہترین متبادل ہے نمبر دو ان حالات میں چھوٹی جماعتوں کو فعال بنانے کا بہترین موقع ہے ہر چھوٹی جماعت اپنی سہروزہ جماعت پانچ ساتھیوں کی نکالیں اور انہی ساتھیوں کے مکان میں ایک ایک دن قیام کر لیں اور اسی طرح معا مستورات کی سہروزہ جماعت بھی تین جوڑوں کے ساتھ نکلیں تین جوڑوں سے زیادہ نہ ہو جماعت بھی اسی طرح ایک ایک دن ایک ایک گھر میں وقت لگائیں اور مستورات کی ہفتے واری تعلیم دو یا تین گھروں کے درمیان میں ہو پانچ مستورات سے زیادہ جماعت نہ ہو اور یہ تعلیم ایسے گھر میں ہو جس گھر کی مستورات کا وقت بھی لگا ہو نمبر تین اسی طرح روزانہ کی محنت کے اعتبار سے چھوٹی جماعت اپنے ہی ساتھیوں کے گھروں میں سے کسی ایک کے گھر میں بدل بدل کر جھوڑتی رہیں اس میں سب سے پہلے مسجد کی تعلیم کر لیں اس کے بعد دو ساتھی ملاقات کے لئے جائیں اور اپنے ہی ملے ہوئے گھروں میں ملاقات کریں اور یہ ملاقات کا نشانہ ایک ہفتے میں پورا کر لیں اور حضرت جی دامت و برکاتہوں کی ہدایت کے مطابق گھروں میں ایک دوسرے کو دعوت دی جائے ملاقات کے دوران کسی ساتھیوں کو اپنے ساتھ نقد نہ لائیں بلکہ چھوٹی جماعت اپنے ساتھیوں کے ساتھ سہروزہ لگائیں البتہ ان ملاقاتوں میں چار ماہ اور چلے کی تشکیل کریں جو مشورے سے آپ کے ذلے کو تاریخ دی گئی ہو انہی تاریخوں میں نکلنے کے لئے تیار کریں نمبر چار ہفتے واری گھشت کے اعتبار سے جس دن اپنا گھشت ہو انہی میں سے کسی ایک ساتھی کے گھر میں جمع ہو کر پہلے مشورہ کر لیں اور گھشت کے امور تیہ کر لیں دو ساتھی گھشت میں چلے جائیں باقی تین ساتھی مکان پر رہیں اور درمیانی بات کے اندر مشغول رہیں اور گھشت میں بھی کسی ساتھی کو اپنے ساتھ نقد نہ لائیں اور اسی طرح اپنا دوسرا گھشت بھی کر لیں نمبر پانچ مشورے سے آپ کے ذلے کے لئے چار ماہ اور چلے کی تاریخ تیہ ہوئی ہیں اگر حالات سازگار ہوں گے تو انشاءاللہ صوبے کے ذمہ دار حضرات بھی سفر کریں گے اور اگر حالات سازگار نہیں ہوں گے تو اپنی مسجدوں سے جماعت روانہ کر لیں اور پانچ چھ آدمیوں کی جماعت بنائیں اس سے زیادہ نہ ہو نوٹ جس طرح ہم نے آپ تک یہ پرچہ پہنچایا ہے اسی طرح یہ پرچہ اپنے زلے کے ہر سینٹر کے دو ذمہ دار ساتھیوں تک احتمام سے پہنچا دے اور ہر سینٹر کے ذمہ دار اپنے ماہانہ جوڑ کے موقع پر ہر مسجد کے ذمہ دار کو اس پرچے کی زیروکس دے دیں فقط والسلام حافظ منظور احمد صاحب مہارشتر بقلم جاوید احمد پونا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے لئے